بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر قانونی طور پر آپ کو پتا ہے بھارت جمہو کشمیر پر اپنی سرزمین پر جو قبضہ ہے اس کو چیلنج کرنے کی پیداشت میں 73 سال سے بھارت کی جو بترین ریاستی دہشت گردی ہے کشمیر اس کا سامنا کرے عالمی برادری کشمیریوں کی امونگوں کے مطابق جو ہے اس تنازے کو حل نہیں کر پا رہی بری طرح اس میں ناکام ہے حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی بھی اگر آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل جو دنیا کا سب سے بڑا اہم ادارہ ہے عمل درامت نہیں کرا سکے لیکن کچھ ایسے ممالک ضرور ہیں جنہیں کوئی مسئلہت نہیں کوئی خوف نہیں اور وہ کشمیر پر کے بیانیے پر پاکستان کے ساتھ ہیں اور ترکی ان میں سر فرست ہے جو کشمیر کی حمایت کرتا ہے طیب رجب اردگان عالمی لیڈروں میں سے ہیں جس نے عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کی موقف کی کھل کر حمایت کی لگی لپٹی بالکل ہٹا آگئے جغرافیائی اعتبار سے ایشیا اور یورپ کی سرحد پر ترکی ایک واحد ایک اہم ملک ہے جس کے پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات بھی ہیں اور ترکی ان چند ممالک میں بھی ہے جو اس موقف کی حمایت کرتے ہیں بلکہ اس میں کچھ ایسی باتیں جو آپ کو بتاتا ہوں وہاں کو سمجھ آ جائیں گی کرنی کے لگے ہیں طیب رجب اردگان کا جو شمار ہے وہ عالمی فورم پر کھل کر بولنے والے بڑے لیڈرز میں ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام بڑے بین الاقوامی اداروں میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا اس پر ان کو بھارت کی شدید ناراضگی کی بھی کبھی پرواہ نہیں ہوئی پاکستانیوں کے لیے انہوں نے اس وقت ان کے دلوں میں گھر کر لیا تھا آپ کو یاد ہوگا جگہ اقوامی متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں خطاب کے دوران انہوں نے مسئلہ کشمیر پر کھل کر ازارے خیال کیا اور جنوبی ایشیا میں استحکام اور خوشحالی کے مسئلے کو کشمیر سے جوڑا یہ بات بھی یہاں پر قابل ذکر ہے کہ صدر اردگان نے مسئلہ کشمیر پر کبھی مسئلہت کو آڑے نہیں آنے دیا کشمیریوں کی حق خدرادیت کے لیے ترکی کی واضح حمایت نے بھارتی حکمران اب اس وقت خواست باختہ ہو چکے آپ کو یاد ہوگا آزربائیجان کی سٹوریز ہے یاد رکھے کچھ ماہ قبل یہ ارمینیہ سے تین دہائیوں بعد اپنا نگورو کاراباغ والا علاقہ انہوں نے ازاد کروایا ہے اس جنگ میں ترکی اور پاکستان نے آزربائیجان کی فل مدد کی تھی ارمینیہ کے خلاف اس جنگ میں حمایت ملنے کے بعد آزربائیجان کی قیادت اور عوام کا پاکستان کا خصوص شکریہ آپ دیکھ چکے میرے پیچ پر بھی لگائے نگورو کاراباغ کی فتح کے بعد ترکی اور آزربائیجان کشمیر کے معاملے پر بھی اب پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے اور ترک اور آزر وزراء خارجہ روامہ پاکستان کا دورہ کریں گے اس دورے میں وزیراعظم سے آرمی چیف سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور یہ پتایا جائے گا کہ آزربائیجان کے جو وزراء خارجہ ہیں اس پاکستان اور ترکی کے جو مضبوط آپس میں برادرانہ مذہبی اور ثقافتی رشتے ہیں آزربائیجان سے بھی ہیں تو دونوں مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ اب مضبوطی سے کھڑے ہوں گے اب امکان ہے کہ یہ مسلمی موالے کے وزراء خارجہ تیرہ جنوری کو پاکستان پہنچیں گے ترک وزیر خارجہ جو ہیں مولت اوگلو اور آزربائیجان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں کا نام جمعہ براموف یہ دونوں پہنچیں گے اور ان دونوں کو مطلب ایک وفد بھی ان کے ساتھ ہوگا اب جو آزربائیجان اور ترکی کے وزراء خارجہ ہیں یہ مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کا آدھا کریں گے اب دیکھیں کہ کھل کر ان کے مظالم پر بھارت پر یہ دباؤ ڈلے گا اور یہ وزراء خارجہ اس کانفرنس میں شرکت کے علاوہ دونوں پاکستان کے دورے پر عمران خان صاحب سے کمر باجوہ صاحب سے اور دیگر لوگوں سے اپنی روٹین کی ملاقاتیں کریں گے لیکن اس میں بڑا اہم جو نکتہ ہوگا وہ ہوگا جمعہ کشمیر اس کی خصوصی احسیت کو آپ کو پتہ جب سے ختم کیا گیا ہے ترکی اور ہندوستان کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے ترکی بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ بولتا رہا کرد اور یونانی میڈیا کی اب یہ رپورٹس آئی ہیں کہ انکرہ جو ہے وہ شامی بارے کے لوگوں کو لیبیا اور آزربائیجان سے کشمیر منتقل کر رہا ہے اے این ایف نیوز کے نمائندے نے بتایا کہ سلمان شاہ برگیٹ کے جو سربراہ ہیں ابو عیشہ جو شامی نیشنل آرمی اس ایم او کے لیبل کے تحت بھرتی ہونے والے گروہوں میں سیکھتے انہوں نے ابھی آفرین کے ممبروں کو آگاہ کیا کہ ترک ریاستہ کشمیر کی مدد کرنا چاہتے ہیں تجزیہ نگاروں نے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا کیونکہ جنوبی ایشیا کے پاس آپ کو پتا ہے کافی ایسے جہادی ہیں جو کشمیر میں دراندازی کر سکتے ہیں لیکن بعض کا ماننا ہے کہ ترکی جو ہے وہ تنازیات کے علاقوں میں ہمیشہ سرگرم رہا ہے یہ نمکن نہیں کہ ترکی دوزار اکیس میں جنوبی ایشیا میں تنازیات کو جنم جس طرح دیا گیا یہاں پر عسکریت پسندوں کو بیجنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس اختتام پر آرمینیا کا وہ جو متنازع علاقہ تھا وہ آزربائی جان کے حوالے کیا گیا جہاں فرانس، اندوستان، روس، امریکہ، سمیت عالمی برادری نے آرمینیا اور آزربائی جان کے اس کو چھے ہفتوں کی جنگ کے دوران جنگ بندی کرنے کا مطالبہ کیا انکرہ نے فوجی مدد بھی پیش کی تھی اور باکو نے ترکی کے اسرائیل کیے وہ ڈرون کا استعمال بھی کیا اور حملے میں وہاں پر کھل کر ترکیوں نے ان کی مدد بھی کی دوہزر بیس کے پہلے نو مہینوں میں آزربائی جان کو ایک سو تیس میلین ڈالر کا اسلحہ گولہ بھی بیرود بھی بیچا جولائی میں جو ترازہ یہ شروع ہوتا اس کے بعد تیس میلین ڈالر کے راکٹ لانچر، ڈرونز اور دیگر اسلحہ ان کو بیچا گیا ہے اور یہ سارا ستتر میلین ڈالر انہوں نے بنائے اس سے اب ترکی پر مغرب کی جانب سے بھی آپ کو پتا ہے اس وقت شدید ردیعمل کا اظہار ہے کہ جب انہوں نے روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم خریدے تھے جس کے نتیجے میں ایف تھرٹی فائف پروگرام کو ختم کر گیا تھا اور واشنٹن کی طرف سے امریکہ کی طرف سے ابھی بھی حالی میں سخت مبندیاں آئیت کی گئی ہیں تو دوزہ ٹھارہ میں ترکی نے تیس نے ایک سو نتیس حملے والے ڈیڑھ بلین ڈالر کے پاکستان کے ساتھ اب تک اسلے کی سب سے بڑی برامت کے دستخط بھی کی ہے جمعہ کشمیر کی جو حیثیت ختم کرنے کی سالگرہ کے موقع پر ترکی باز نہیں آیا انہوں نے کھل عام پاکستان کی حمایت کی اقوام متحدہ میں اس مسئلے پر شدید رد عمل کرنے اٹھایا وہاں پر اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ طیب رجب اردگان ترکی کی اتنی حمایت جو کرتے ہیں تو ان کا یہ خواب ہے کہ ترکی امت مسلمہ کا جو لیڈر بن کر سامنے آئے دنیا بر کے مظلوم مسلمانوں کی روشنی کے کرن بنے وہ سلطنت سلطنت اسمائنیہ کو دوبارہ زندہ کرنے اور ترک قوم کو بہترین لیڈرشپ بنانے کے لئے طلب ہے مغرب میں جو اسلام دشمنی اور امتیازی سلوک ہے مسلمانوں سے ان کے خلاف وہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ اس کے لئے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کشمیر کے متعلق ان سے بیان سے پاکستانیوں کو کشمیریوں کو اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی نظریں جو ہیں وہ طیب رجب اردگان پر جم گئی ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لئے کھڑے ہیں ان کی آواز بنتے ہیں چاہے وہ فلسطین ہوں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں جو ممالک ہیں ٹھاون ممالک آپ نظر دلائیں آپ کو کوئی ایسا مسلم لیڈر کوئی ایسا مسلم ملک ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے پاس کوئی مسئلہت نہ ہو جس کے سامنے کوئی تقاضے نہ ہو کوئی مسائل نہ ہو اور وہ کھل کر ایسے مظلوموں کی آواز بنے اور یہ طیب رجب اردگان کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اب اپنے انہوں تعلقات کی پرواہ نہیں کی ہندوستان کے ساتھ مغرب کے ساتھ دنیا کے ساتھ اور اب یہ جو رپورٹس آئی ہیں یونانی میڈیا کے تھروں اور این ایف کے تھروں کہ ترکی وہاں سے جو شام کے باغی ہیں ان کے لوگوں کو بھیج کر کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے شاید ایک موومنٹ کا آغاز کرے اب آنے والا واقت ہی بتائے گا کہ اس خبر میں کتنی حد تک سچائی ہے کتنی حد تک اس میں جو ہے وہ پاور ہے لیکن ترکی کا سٹانس دنیا کے سامنے اور کشمیری لوگوں کی جو نگائیں ہیں وہ طیب رجب اردگان پر لگی ہوئی یا مانے نہ مانے وہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی مظلوموں کی آواز وہ بنے اور کچھ جس طرح آزربائی جان کا ساتھ دیا اسی طرح کشمیر کا ساتھ دے کر بھی ان کو کسی نہ کسی طرح اس مشکل سے اس تسلط سے نکالیں جو ان کا حق خود ارادیت ہے ان کا حق ہے بالکل اس طرح جس طرح کسی بھی ملک کے لیے آزاد رہنا آزادی سے فیصلے کرنا ضروری ہے تو اب دیکھنا ہی آنے والے دنوں میں ترکی اب اس پر کیا کرے